اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین عموما انسان پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کس وجہ سے ہے اس کی طرف ملتفیت نہیں ہو پاتا بہت سے چیزیں ہیں ان میں ایک چیز ہے کہ حسد کا ہونا اگر کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جس کے لیے انسان حسد کر رہا ہے وہ پریشان ہوتا ہے یا بعض اوقات معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگاہ کے حوالے سے کہ فلا کے نگاہ بہت خراب ہے اور اگر اس نے کسی کی طرف قائدے سے دیکھ لیا تو بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ہرہ بھرہ درخت بھی سوک جاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان مستقل پریشان رہتا ہے اور علاج کی صورت اور حسد ایسی چیز ہے جس سے انسان مریض بھی رہنے لگتا ہے رسطوں میں قلت ہو جاتی ہے پریشانیاں واقع ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ انسان کسی کے یہاں جائے کوئی دعا لے یا کچھ کرے تاکہ اس کو فائدہ ہو ایک ایسا نسخہ ایک ایسی شئے ہے جو انسان خود اپنے گھر پہ کر سکتا ہے اس کے لیے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مختصر سی چیز ہے کہ صورت القلم کی آخری کی دو آیتیں اور ان آیتوں کو یعنی آخری کی دو آیتیں انسان پڑھے پہلے ایک گلاس میں پانی لے یا کسی چیز میں پانی لے اور ان آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کرے اور دھیان یہ رکھے کہ ان آیتوں کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور طریقہ یہ ہے کہ آپ آیتیں پڑھیں آیت پڑھتے جائیں اور پانی پہ دم کرتے جائیں جب اکتالیس مرتبہ یہ مکمل ہو جائے اب اس کے بعد اگر انسان اپنے لیے کر رہا ہے مثلا ہمیں یہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمارے اوپر کچھ ہے کسی کی نگاہ نے یہ کام کیا ہے ہمارا سلسلہ خراب ہوا ہے یہ اس طرح کی چیزیں تو اس کو یہ چاہیے کہ جب یہ اکتالیس مرتبہ آیت پانی پر پڑھ کے دم کر لے اب اس کے بعد اسی پانی کو لے اپنے چہرے کو دھلے اور قدموں کو دھلے اور اس پانی کو پیئے یہ انسان مستقل کرتا رہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے علاوہ بھی مثلا یہ ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں تو کوشش یہ کرے کہ اپنے لیے بھی کرے اور پانی زیادہ لے اور اس پانی کو گھر کی جو دیواریں ہیں اس پہ بھی چھڑکے اندر سے باہر سے بس دھیان یہ رہے کہ واشروم کے دروازے پہ اس کی دیواروں پہ یہ پانی نہ چھڑکا جائے گھر میں تمام طرف آپ اس پانی کو چھڑکیں اپنے اوپر اپنے سر پہ ڈالیں چہرہ دھولیں پیر دھولیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس عمل کو کچھ دن مسلسل کرتے رہیں آپ کو ان آیتوں کی برکت انشاءاللہ نظر آئے گی اور خود اندازہ ہوگا کہ ہم جس مصیبت میں مبتلہ تھے یا جس مرض میں مبتلہ تھے خداوند عالم نے ان آیتوں کی برکت سے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائیے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین